پولیس کے ظلم کا شکار ایک نوجوان زخمی تفصیلات کے مطابق مغل پرے کا رہنے والا انیس سالہ سید فران الدین جو کہ انٹرمیڈیٹ کا سٹونٹ ہے دارو شفا کے پاس سے اپنی موٹر سیکل پر سوار ہو کر گزر رہا تھا اس دوران وہاں پر میٹ چوک پولیس ٹرافک کا ہوم گارڈ نے اپنی ہلمیٹ سے سید فران الدین کے سر پر مارا جس سے وہ زخمی ہو گئے اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی کل ہین ملیس اتحاد المسلمین کے کارپریٹر ریاض الحسن نے پہنچ کا نوجوان کو دواخنہ منتخل گیا سید فران الدین نے پولیس پر الزام لگا ہے کہ جہاں ایک طرف پولیس عوام کی حفاظت کرتی ہے بلکہ مظلوموں کی شکایت پر کاروائی بھی کرتی ہے لیکن پرانے شہر میں پولیس ظلم کیا جا رہا ہے اس سلسلہ میں میٹ چوک پولیس میں شکایت درچ کروائی گئی پولیس مصروف تخیخات ہے موسیقی 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 موسیقی